دوستوں یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک جنگل کے اندر بہت سارے جیو ایک ساتھ ملجل کر رہتے ہیں ان میں سے کچھ جیو سبحاو میں بہت زیادہ آکرمک اور کھنکھوار ہوتے ہیں اور کچھ جیو تھوڑے کمزور اور شان سبحاو کے ہوتے ہیں لیکن دوستوں یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ ایک جنگل کے اندر ان سبھی جانوروں کو ہی اپنی زندگی بتانے کے لیے کڑی سنگھرش کرنی پڑتی ہیں اصل میں دوستوں کسی جنگل کے اندر اپنی زندگی جینے کے لیے بھی جنگل کے سبھی جیووں کو کئی سارے چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوستوں جنگل کے اندر سرفائیو کرنے کے لیے ان چنوٹیوں سے اُبھر کر آنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگل کے کچھ ایسے نظاروں کے ساتھ روبرو کروانے جا رہے ہیں کہ جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو اس بات کا احساس اچھی طرح سے ہو جائے گا کہ جنگل کے اندر کسی بھی جنگلی جانوروں کے لیے سرفائیو کر پانا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور جنگل کے اندر ان جنگلی جانوروں کو کتنے سارے چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے دوستوں ہمارے آج کے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھتے رہیے کیونکہ ہمارا آج کا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ رومان چکھونے جا رہا ہے تو اس لیے اب بینہ اپنے وقت کو ضائع کیے ہم سیدھے چلتے ہیں ہمارے آج کے اس ویڈیو کی طرف دوستوں سب سے پہلے تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تالاب کے اندر ایک مادہ ہپو چپچا بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر اس مادہ ہپو کو دیکھ کر ہمیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ مادہ ہپو کسی درد سے گزر رہی ہیں دوستوں کچھ دیر کے بعد اب ہم یہ بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مادہ ہپو اچانک سے ہی درد میں چھٹ پٹ آنے لگتی ہیں اور اب ہم جا کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مادہ ہپو اصل میں پریڈنٹ ہے اور دوستوں بہت ہی جلد یہ مادہ ہپو اپنے بچے کا جنم بھی دینے جا رہی ہیں دوستوں کچھ دیر کے بعد اب ہم یہ بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مادہ ہپو اب اپنے آپ کو پانی کے اور بھی زیادہ گہرائی میں لے جانے کی کوشش کرنے لگتی ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ مادہ ہپو اب اس تالاب کے پانی کے اندر ہی اپنے بچے کو جنم دینے کی کوشش کرنے لگتی ہیں دوستوں یہاں پر اب ہی ہم اس مادہ ہپو کے درد کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور دوستوں کچھ دیر کے بعد اب ہم یہ بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہپو اب اس تالاب کے پانی کے اندر ہی اپنے بچے کو جنم دے دیتی ہے دوستوں یہ پل جنگل کے سب سے سنہرے پلوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہاں پر ابھی ابھی ایک نوجات کو کا جنم ہوا ہے لیکن دوستوں جیسا کی ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ایک جنگل کے اندر چاروں طرف بس خطرہ ہی من راتا رہتا ہے اور یہاں پر ہر ایک سنہرہ پل اپنے ساتھ ساتھ کسی نئے خطرے کو بھی ضرور لے آتا ہے تو کیا اب یہ نوجات ہپو بھی کسی نئے خطرے کا سامنا کرنے جا رہا ہے آئیے ذرا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جب وہ مادہ ہپو اپنے بچے کو جنم دے رہی ہے ٹھیک ویسے ہی دوسری طرف ایک مغرمچ اسی تالاب کے کنارے پر بیٹھ کر اس مادہ ہپو کے اوپر اپنی نظر جمع کر بیٹھا ہوا ہے دوستوں یہاں پر وہ مغرمچ اس بات سے ایک دم واقف ہیں کہ وہ مادہ ہپو اس وقت اپنے بچے کا جنم دینے جا رہی ہیں اور شاید اس لیے ہی یہ مغرمچ صرف ایک صحیح موقع کا انتظار کر رہا ہے یہاں پر اگر آپ اس مغرمچ کے آنکھوں کو ایک بار گوھر سے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے لگ جائے گا کہ اس وقت یہ مغرمچ اپنے شکار کو پورا کرنے کے لیے کتنا بیتاب ہیں اور دوستوں کچھ دیر کے بعد اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مغرمچ اب دھیرے دھیرے اس تالاب میں اتر جاتا ہے اور اپنے آپ کو پانی کے اندر چھپانے لگتا ہے یہاں پر وہ بیبی ہپو ابھی ابھی بس چلنا سیکھ رہا ہے اور وہ مغرمچ اس بیبی ہپو کے ایک دم پیچھے ہی پڑ جاتا ہے دوستوں کچھ دیر کے بعد اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مادہ ہپو صرف کچھ کشنوں کے لیے اپنے بچوں سے تھوڑی دور چلی جاتی ہیں اور صرف اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ مغرمچ اس بیبی ہپو کے اوپر عملہ کر دیتا ہے دوستوں اس بیبی ہپو کو دبوچنا اس مغرمچ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لیے یہاں پر اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مغرمچ اس بیبی ہپو کو دبوچ کر اسے کنارے کے پاس لے کر چلا آتا ہے یہاں پر وہ مغرمچ اپنے نوکیلے دانت اور طاقتور جبڑوں کے مدد سے اس بیبی ہپو کے اوپر اور بھی زیادہ دباغ بنانے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ مغرمچ اب اس بیچارے بیبی ہپو کے اوپر ایک بہت ہی گھاتک پرہار کر بیٹھتا ہے اس مغرمچ کے دوارہ کیے گئے اس گھاتک پرہار کے چلتے اس بیچارے بیبی ہپو کے شریر کا ایک حصہ سیدھے اس مغرمچ کے موں میں چلا جاتا ہے اور اس بیبی ہپو کی لاش اس تالاب کے کنارے میں جاتا گرتی ہے یہاں پر اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مغرمچ اب اس بیچارے ہپو کے باقی شریر کو بھی کھانے لگتا ہے اور دوستوں اس مادہ ہپو کے سامنے ہی وہ مغرمچ اس بیچارے بیبی ہپو کو پوری طرح سے نگل جاتا ہے یہاں پر کیا آپ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو کھو دینے کے بعد اس مادہ ہپو کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی یہاں پر وہ مادہ ہپو اپنے بچے کی جان بچانے میں ناکامیاب تو ضرور رہتی ہے لیکن دوستوں ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ مادہ ہپو اس مغرمچ سے اپنے مرے ہوئے بچے کا مدلہ ضرور لے کر رہے گی تو دوستوں جیسا کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے ایک دم شروعات میں ہی بتا دیا تھا کہ ایک جنگل کے اندر اپنی زندگی جینے کے لیے بھی جنگل کے سب ہی جیووں کو کئی سارے چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوستوں جنگل کے اندر سروائیو کرنے کے لیے ان چنوٹیوں سے اُبھر کر آنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے ایک بیبی ہپو کا جنم ہوتے ہی وہ بیبی ہپو ایک دم اچانک سے ہی ایک مگرمچ کا شکار بن جاتا ہے دوستوں بھلے ہی اس بیبی ہپو کے ساتھ اس وقت اس کی ماں بھی موجود تھی لیکن اس مادہ ہپو کی ایک گلتی کی قیمت اس بیبی ہپو کو اپنی جان گوا کر چکانی پڑی دوستوں یہاں پر اس مادہ ہپو نے بھی اپنے نفجات بچے کو اپنے ہی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے اور دوستوں اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو کھو دینے کے بعد کیسے یہ مادہ ہپو اب گسے سے گرہ رہی ہیں یہاں پر یہ مادہ ہپو شاید اس مگرمچ سے اپنا بدلہ لینے کی کوشش کریں گی تو دوستوں چلیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے اس ویڈیو کے دوسرے پڑاو کی اور دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طلاب کے اندر اب وہ مادہ ہپو اپنے پورے جھنڈ کو لے کر حاضر ہوئی ہیں اور دوستوں یہاں پر وہ مادہ ہپو اپنے پورے جھنڈ کے ساتھ اس مگرمچ کے جھنڈ کا سامنا کرنے جا رہی ہیں دوستوں یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ ہپو بہت ہی زیادہ گسیل قسم کا جانگر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے علاقے کے اندر کسی بھی دوسرے جانور کی دخل اندازی بلکل بھی برداشت نہیں کر باتے ہیں یہاں پر اس طلاب کے اندر گس کر اس مگرمچ نے ایک گلتی تو بہت پہلے ہی کی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس مادہ ہپو سے اس کا بچہ بھی چھین لیا اب دوستوں اتنے بڑے گناہ کی قیمت تو اس مگرمچ کو چکا نہیں ہے لیکن اس مگرمچ کے دوارہ کیے گئے اس گلتی کی سزا اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے سبھی ساتھیوں کو بھی اپنی جان گواں کر چکانی پڑے گی دوستوں یہاں پر اب ہم یہ بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس جھنٹ کے سبھی ہپو ایک دم چپچاپ اور دھیمے انداز میں اس مگرمچ کے جھنٹ کے طرف بڑھنے لگتے ہیں یہاں پر یہ بات تو ایک دم تیہ ہے کہ اس جھنٹ کے سبھی ہپو اس جھنٹ کے سبھی مگرمچ کو ختم کرنے کے فراق میں ہیں لیکن دوستوں کیا یہ کام اتنا ہی آسان ہونے والا ہے کیا یہ ہپو اپنے اس مقصد کو انجام دے پائیں گے آئیے اب ہم ذرا اس بات کا پتا لگانے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس جھنٹ کے سبھی ہپو اب اس مگرمچ کے جھنٹ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور اب یہ ہپو اور وہ مگرمچ ایک دوسری کے ایک دم آمنے سامنے کھڑے ہیں دوستوں صرف کچھ ہی دیر کے بعد اب ہم یہ بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس جھنٹ کے سبھی ہپو اب اس مگرمچ کے جھنٹ کے ایک ایک صدسیہ پر حملات کرنے لگتے ہیں اور دوستوں اگر آپ ان ہپو کو ایک بار گوھر سے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ بہت اچھی طرح سے لگ جائے گا کہ اس وقت یہ ہپو کتنے زیادہ گصے میں ہیں یہاں پر ہم آپ کو سب سے پہلے تو یہ بات ایک دم صاف صاف بتا دینا چاہیں گے کہ ایک ہپو بہتی زیادہ وزندار اور طاقتور قسم کا جانور ہوتا ہے اور دوستوں ایک مگرمچ کو مار گرانا ایک ہپو کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہوتی ہے اور دوستوں یہاں پر ہم اسی بات کا ثبوت اب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس تالاب کے ایک دم بیچ و بیچ اب اس ہپو اور اس مگرمچ کے جنڈ کے بیچ میں ایک دھما شان جنگ کی شروعات ہو گئی ہے اور دوستوں دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگ نے ایک بہت ہی بھیانک روپ لے لیا ہے یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس جنڈ کے سب ہپو اب ایک ایک کر کے اس مگرمچ کے جنڈ کے ایک ایک سدسیہ کو اپنا نشانہ بنانے لگتے ہیں اور دوستوں ان ہپو کے دوارا کیے گئے اس گھا تک حملے کے چلتے اب یہ مگرمچ ایک دم سے بوکھلا گئے ہیں دوستوں دیکھئے کہ کیسے اس جنڈ کے ایک ایک ہپو اب اس مگرمچ کے جنڈ کے ایک ایک سدسیہ کے اوپر حملہ کر کے انہیں پوری طرح سے نیستو نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اکیلے مگرمچ کو ایک ساتھ کچھ ہپو مل کر کیسے کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستوں ذرا دیکھئے کہ کیسے یہ ہپو اب اس طلاب کے گہرے پانی سے ایک ایک مگرمچ کو ڈھونڈ نکال کر انہیں مار گرا رہے ہیں یہ نظارہ بہت ہی زیادہ روچک اور رومانچک ہے اور آخرکار وہ مادہ ہپو اپنے بدلے کو پورا کر لینے میں کانیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پر اس اکیلے مگرمچ کی گلتی کی سزا اس کے پورے جھنڈ کو اپنی جان گواں کر چکانی پڑتی ہیں اب کیا کرے جنگل کے نیم ہی کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں تو دوستوں ہمارے آج کے اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے یہ آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا دنیواد